اسلام علیکم ویلکم ٹو دی ایکس پروگرامر آج بی ایم ای چیلنج کا ہم لاسٹ پارڈ اور فائنل پارڈ دیکھیں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لی اوٹ کس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور آج ہم اس کے اندر کیلکولیٹ اور کلیر جو ہے اس کو پرفارم کر کے تو ہمارا جو یہاں پر ریزلٹ شو اس کو پرفارم کریں گے لیٹس گیٹ سٹارٹی ویلکم بیک سب سے پہلے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ہمیں تب شو جب ہم اس کو کلکولیٹ پر کلک کریں یہ ویسے نہ شو ٹھیک ہے یعنی جب ہم کہیں کہ کلکولیٹ کرو تب ہمیں یہ شو ہو یعنی ہر وقت نہ یہ شو ہو رہا ہو سپلیٹ میں جائیں گے تو اس کی ویزبلٹی جو ہے یہ ہم گون کر دیں گے ادھر آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہاں پر ہم اس کی ویزبلٹی ادھر ایڈ کر دیں گے ویزبلٹی ویزبلٹی اور یہ گون پر کلک کریں گے تو اس کی ویزبلٹی گون ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ غائب ہو گیا اور جب ہم یہ calculate کریں گے کسی بھی چیز کو تو ہم اس کی visibility on کر دیں گے تو یہ ہمیں visible ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہمارا کام ہے جاوہ کے اندر یہاں پر آ کر ہم اپنے جتنے بھی وہ تھے ان کو یہاں پر define کر لیں گے ان کے اندر ہمیں کون کون سی چیز define کرنے کی دے جس کو ہم action جس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارا weight کا جو یہ والا اس کے اوپر ہم action کرنا چاہ رہے ہیں یہ spinner کا جو کلوگرام اس کے اوپر feet یہ والا button اور clear کے اوپر action جا رہے ہیں اور ایک ادھر جو ہمیں text view شور ہے اس کے اوپر صرف انہی کو ہم وہاں پر define کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ چاروں جو یہ تین edit text اور یہ spinner ایک اور ایک جو edit text view تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے علاوہ تو نہیں کوئی چیز ہماری رہتی دیکھیں ساری چیزیں ہماری ہو چکی ہیں ان کو define کر لیں گے define ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہم یہاں پر ہی define کر لیں جیسے text calculate bma is equal to fb r.id.txt calculate bma اس طرح define کر لیں اب یہ سب کو یہاں پر define کرنے کے بجائے جو proper اور professional وے وہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر ایک function نہ لیں اور اپنا جو main function ہے اس کو ذرا صاف رکھیں تاکہ آپ کو واضح رہے کہ آپ نے کہاں پہ کون سی غلطی کی ہے تو آپ اس کو آسانی سے trace بھی کر سکتے ہیں اور جو function بھی ہے وہ آپ کو صاف صاف نظر آتے ہیں تو ایک ہم نے اس طرح ایک function نہ لیں گے init view کے نام سے اس کے اندر ان سب کو define کر دیں گے ٹھیک ہے جو assign کرنا ہے نا ان کو اس کے اندر کر دیں گے اس کے اندر ان سب کو connect کر لیں گے ایک زیمل کے ساتھ یہ assign بھی ہو چکے ہیں اس کو یہاں سے minimize کر لیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں یہ میں صاف صاف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو button calculate ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو calculate کا button ہے اس کے اوپر click کریں تو ہمارا جو values ہے ان کو calculate کریں ٹھیک ہے تو calculate کے button کے اوپر ہم on click listener لگا دیں گے set on click listener نہیں ہو you.on click listener اور یہاں پر ہم calculate بی ایم آئی کر لیں گے اب بی ایم آئی calculate کرنے کے لیے یہاں پر دوبارہ ہم ایک function نہ لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو main function ہے وہ صاف صدرہ رہے اور جو اضافی function ہے وہ نیچے رہے تو یہاں پر calculate بی ایم آئی یہ function define کیا اور اس در نیچے آجے اب اس کے اندر ہم نے آ کے اپنا جو calculate بی ایم آئی اس کے اندر ہم نے اپنا کام کرنا ہے کیا ہم چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے text کو get کرنا ہے جو ہمارے پاس text آ گیا یہ ہمارے پاس یہاں سے wait آئے گا اس کو ہم convert کریں گے پہلے یہ ہمارے پاس یہاں سے آیا wait یہ ایک double کے نام سے یہاں wait بنا لیں گے تو edit ویڈ ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ٹو سٹرنگ اس کو ٹو سٹرنگ میں convert کیا اب اس کو ہم نے ڈبل میں بھی convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈبل میں convert کرنے کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس ڈبل لکھنا ہے آپ نے ڈبل ڈاٹ پارس اس طرح اگر آپ نے انٹیجر میں لکھنا ہے تو انٹیجر ڈاٹ پارس اور اندر آپ نے اس ٹرنگ پارس کر دینی اور اس کے اندر ہم نے یہ والا جو ہماری سٹرنگ تھی وہ پارس کی تو وہ ڈبل ہو کے باہر آ جائے گی ڈبل کی صورت میں آئے گی چونکہ یہ ہمارا ڈیسیمل کنٹین کر سکتا ہے ویڈ جو ہے اس لئے ہم نے اس کو ڈبل میں convert کی ہے اوکے تو یہ ہمارا ہمارے پاس ویٹ آ چکا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس کیا ہوگا ڈبل اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس فیٹ ہمارے پاس ہوں گے ہائٹ جو اس کی فیٹ کے اندر ہوگی وہ تو اس کو بھی اسی طرح کریں گے ڈبل اس کے بعد دوبارہ ڈبل انچیز میں آگے اب یہ ان تینوں چیزوں کو ہم نے لے کر تو اپنا کلکولیٹ کرنا ہے ہمارا جو بھی بی ایم آئی ہے اس سے پہلے ہم نے ویٹ کے اندر ہم نے وہ چیز رکھنی ہے جو تاکہ ہمیں اگر پاؤنڈ کے اندر ویٹ آ رہا ہے تو وہ پاؤنڈ کے اندر آجے ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کس چیز کے اندر ہے تو اس کو ہم نے آپ کو اس کا جو فارمولا ہے اگر وہ پتا ہو آپ کو کہ کیا فارمولا ہوتا ہے اس کا اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ بی ایم آئی از اکول ٹو اس کا ہائٹن میٹر کا سکیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے ویٹ تو ہمارے پاس پتا چل گئے ان کے جی لیکن اگر ان صورت اس نے یہ یہاں پر کلو گرام کی جگہ پاؤنڈ سلیکٹ کیا ہوا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ویٹ ہے اس کو دوبارہ کیجی میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر اس کو یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک ادھر ہم ایک اور فنکشن منا لیں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ویٹ ہے وہ ہمارے پاس صحیح ویٹ آئے پبلک اس کے نام سے فنکشن منا لیا ہے اب یہ جو ویٹ ہے ڈبل اس کو ہم بائی ڈیفائن کر لیں گے ہمارے پاس ویٹ آگیا اوپر اب یہاں پر ہم اس کو اسی طرح ہی گیٹ کر لیں گے جس طرح ہم نے یہ ویٹ کیا تھا اس کو یہاں سے اٹھا کے اسی کے اندر ہی لے آئیں گے کنٹرول ایکس کریں گے اور ادھر آ جائیں گے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ویٹ آگیا جو بھی ہمارے پاس سیمپل ویٹ تھا اب یہاں پہ ہم نے کنڈیشن لگانی ہے کہ اگر ہمارا وہ جو سپینر ہے اب سپینر کے اندر کس طرح ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ سپینر کون سا سلیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہوتا ہے آپ نے سپینر لکھنا ہے ایف ہم لکھیں گے جو ہمارے پاس سپینر سپینر ہے سپینر ڈاٹ گیٹ سلیکٹیڈ آئیٹم ہوتی ہے سپینر کے اندر جو سلیکٹ کر لیتی ہے کہ جاں سے ایٹمγی جو سلیکٹیڈ ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لیگا تو یہ سلیکٹیڈ آئیٹم پا Alex ڈکیں گے اب اس آئیٹم Love&ست کو ہم سٹرنگ کے اندر کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب刺ان کو ہمارے پاس یہ دو ہی آئیٹمز ہے یہاں تو وہ کلوگرام ہیں یہاں تو یہ پوانٹھ ہیں ٹھیک ہے تو에요 اس کو ہم پہول کچھ کر سکتے ہیں اس کو närعادہ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں اگر یہ پاؤنڈ کے کے اندر ہے ٹھیک ہے ڈاٹ اکولز ہوتا ہے کمپیر کرنے کے لیے تو پاؤنڈ کے ہمارے ادھر سپیلنگ کیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہ ہم نے ادھر جو سٹرنگ کین یہ ہم نے پی او یو این ڈی ایس ڈکے دے ٹھیک ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں بلکہ ایسی پاؤنڈ کے اندر گھر دیا ٹھیک ہے اگر ہم نے ادھر لکھ دیا کہ اگر یہ پاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم آ رہا ہمیں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اگر تو کیجی کے اندر ہے پھر تو ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ کیجی کے اندر وہ ویسے ہی ہو جائے گی لیکن اگر اس نے پاؤنڈ کے اندر ویلیو دی ہوئی ہے تو پھر ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اب اگر آپ کو پتا ہوگا کہ پاؤنڈ سے جو ہے آپ نے کیجی میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے تو وہ ٹو پوائنٹ ٹو زیرو فائی ہوتا ہے اس کو ادھر سے دیکھ دیتے ہیں یہ دیکھے پاؤنڈ ٹو کیجی اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ دی میس واری بائی ٹو پانٹ ٹو زیرو فائی ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ویٹ آیا ہے ویٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو فائی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ویٹ اس کے اندر آگیا ہے کلو گرامز کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہمارے مل چکے ٹھیک ہو گیا تو یہ فارمولہ جو ہمارا یہ ابھی ادھر ہی پڑا ہوئے ہمارے پاس ویٹ بھی آ چکے تو یہ چونکہ گلوبل ویریہ بلا اس ویٹ کامس کے اندر ایکسیس کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہمارے پاس جو ہائٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس فیٹ اور انچیز الگ الگ گائیں ہیں ٹھیک ہے اب فیٹ پہلے تو انچیز کو بھی فیٹ میں کنورٹ کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے انچیز اس ایکوال ٹھو اب انچیز کو فیٹ میں ڈیوائٹ کرنے فیٹ مینکنورٹ کر لے کر�ے ہم نے انچیز کو جو ہے اس کو ڈیوائٹ گار دین ہے ٹول پر تو یا مرا فیٹ میں کنورٹ ہو جکے ٹھیک ہے اب جو ٹوٹل جو ہمارے پاس فیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دوبارہ فیٹ اس ایکوالٹو ہمارے پاس فیٹ لگایا تھے اور یہ ہم آپ انچز کو کنورٹ کیا یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل آ جائیں گے کتنے ہمارے پاس فیٹ تھے ٹھیک ہے اب فیٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک اور ہم بنائیں گے ڈبل اور ہائٹ فیٹ ہے اس کو ہم 3.281 سے ڈیوائیڈ کریں تو آپ کا یہ میٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ میں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں فورا اپس اپروکسی میٹ ریزلٹ ڈیوائیڈ دی لینٹھ ویلیو بائی 3.821 ٹھیک ہے جو بھی آپ کا فیٹ ہے اس کو 3.821 سے کنورٹ کریں گے تو وہ میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا تو 3.821 سے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ہمارا میٹر میں کنورٹ ہو چکا ہے اب ہمارے پاس فارمولا کمپلیٹ ہو چکا ہے ویٹ ان کے جی بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اس اس والے کے ذریعے یہاں پر ہم اس فنکشن کو کارل کر لیں گے جو ہم نے اگزیکٹ ویٹ کا فنکشن تھا اس کو یہاں پر کارل کر لیں گے اگزیکٹ ویٹ تو یہ ہمارے پاس ویٹ آ چکا ہے اگزیکٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے ہائٹ وہ بھی میٹر میں آ چکی ہے تو اب ہم نے بی ایم آئی کیلکولیٹ کر لینا ٹھیک ہے ڈبل بی ایم آئی is equal to ٹھیک ہے ویٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہائٹ ان میٹرز ٹھیک ہے ہائٹ ان میٹرز کو اس سے پہلے کہ ہم اس کے اندر ڈیوائیڈ کریں اس کو is equal to کریں گے اور اس کا سکیئر لے لیں گے اس کو دو دفعہ ملٹیپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کا سکیئر آ چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہائٹ ان میٹر ٹھیک ہے ہائٹ ان میٹر کا سکیئر یہ ہمیں سکیئر مل گیا اور یہ ویٹ ان کے جی وہ بھی آ چکا ہے تو ہمارا یہ ایرزلٹ آ گیا ہے اب یہ جو ہمارا بی ایم ای ہے اس کو ہم ٹیکسٹ ویو کے اندر ڈسپلی کروا لیں گے تو یہ چونکہ ہمارا یہاں پہ calculate بی ایم ای کا جو فنکشن ہے یہ پورا ران ہو چکا ہے اور ہمارا بی ایم ای ایکزیکٹ نکل آیا ہے تو اس کو بی ایم ای کو بھی ہم گلوبلی ڈیفائنڈ کر لیں گے تاکہ ہمیں وہاں پر اکسیس ہو سکے یا بلکہ اس کے اندر ہی ہم اس کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں جو ہمارا ٹیکسٹ ویو تھا calculate بی ایم ای ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنو یہ شو کروا دیں گے کہ یو بی ایم ای شو ہو چکا ہے اور اس کی اب ہم نے ویزیبیلٹی بھی ہم نے اس کی آن کرنی ہے تو اس کی ویزیبیلٹی آن کر لیں گے یہ ویزیبیل ہو گیا اس کو ایک دفعہ ران کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو کو ادھر سے ڈیو لیٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر ویٹ انٹر کرتے ہیں سکسٹی اور یہاں سے آپ کی مرضی سیلیکٹ کر لیں کلوگرام میں سیلیکٹ کرنا ہے پاؤنڈ میں ابھی ہم فیلال کلوگرام میں ہم نے انٹر کیا تو کلوگرام میں سیلیکٹ کریں گے پانچ فیٹ یہاں پہ ہائٹ کے اندر دا سینچز اور اس کو سیلیکٹ کر کے اور یہاں پہ calculate بٹن پرس کیا اس نے گیا بی ایم ایز ایٹین پائنٹ نائن ایٹ ٹھیک ہے لیکن یہ ہم چاہ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ لمبی یہ ویلیو دے رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں صرف یہ ٹو ڈیسیمل تک بتا دے یعنی ایٹی پوائنٹ نائن ایٹ بس اتنا بتا دے زیادہ نہ بتا دے تو اس کو ہم راؤنڈ آف کر لیں گے وہ راؤنڈ آف کر لیتے ہیں یہاں سے راؤنڈ آف کرنے کے لیے آپ string format use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ون پوائنٹ پرسنٹ ون پوائنٹ ٹو ایف ٹھیک ہے یہ ٹو جو ہم نے اس کے انڈ پہ ایڈ کیا وہ کہے گا کہ یہ جو اس کے بعد ہے یہ ٹو ویلیو ایڈ کرے گا یعنی ٹو ٹو تک اس کو راؤنڈ آف کر دے گا اور وان جو ہے یہ ہم نے کہا کہ وان سپیس ایڈ کر دے اگر وان کو آپ ختم کرنا چاہے تو وہ بھی ختم کر سکتے ہیں پوائنٹ ٹو ایف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے اندر سپیس جنریٹ ہو چکی اس کے بعد ہم ہمارا ایک اور کام رہتا ہے کہ ہم نے تو ابھی صرف یہ جو کلکولیٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر کام کیا کلیر کے بٹن کے اوپر ابھی کام نہیں کیا تو جب کلیر کے بٹن کے اوپر ہم وہ بھی کام کر لیتے ہیں کہ جب کلیر کے بٹن کے اوپر کلیک ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہیں کہ جب اس کے اوپر کلیک ہو تو ان سب کو کلیر کر دو ٹھیک ہے تو جو ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس ویٹ کا ایڈی ٹیکسٹ ویٹ ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ کر دیں گے اور اس کو بالکل زیرو کر دیں گے ٹیکسٹ ٹیک ہے ایڈیٹ اس طرح فیٹ کا جو ہمارے پاس ہے یہ سلیکٹڈ ہے اس کا تو کوئی نہیں یہ بائی ڈی فالڈ بھی رہے اس نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا یہاں پہ بی ایم میں شو ہو رہا ہوگا اس کو بھی ہم نے یہاں سے ریموو کرنا ہے تو اس کی ویزیبیلٹی بھی جو ہم نے ہوا ختم کرنی ہے ٹھیک ہے تو بی ایم ای ڈاٹ سیٹ ویزیبیلٹی اور اس کو گون کر دیں گے ٹیک تو یہ ہمارا اس کا کمپلیٹلی ڈی فائن ہو چکا ہے اس کو بران کر دیتے ہیں گے ٹھیک ہے اس کو پاؤن میں ایک دہ فائنٹ رہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رہ کر دیتے ہیں یہ صحیح کلکولیٹر ہو رہا ہے اب کلیر کریں گے تو یہ کلیر ہو جائے گا آج کے لیے تنہی تینکیو فریوٹا موسیقی